لوگ بات کرتے ہیں میں آؤ اس کی بات کرتا ہوں جس کی بات کروں گا تو چودہ پروں میں اللہ کی رحمتیں برسیں گی آؤ میں اس کی بات کرتا ہوں جو کوئی عام شخصیت نہیں ہے اس سے بچپن سے میرے نبی نے اپنے گود میں پالا تھا وہ کون شخص تھا میاں وہ ایک بچہ تھا جسے میرے نبی نے پالا تھا وہ ایک بچہ جس نے سب سے پہلے نبی کو نبی مانا تھا سبحان اللہ نام ہے مولا علی اور امام غزالی نے کوٹ کیا ہے یہ احیاء العلوم میں کہتے ہیں کہ مولا علی کا غلام اندر لیٹا تھا اور آپ اسے آواز دے رہے تھے غلام سمجھتے ہیں ارے آپ کے سمجھ میں آرہی میری بات غلام سمجھتے ہیں غلام ایسا نہیں جیسا میں اور آپ غلام ہیں پیسو پہ خریدا وہ غلام کام کرنے والا جسے پہلے خرید آجا آپ نے آواز دی فلائی آؤ وہ نہیں آیا پھر آپ نے دوسری بار آواز دی فلائی آؤ وہ نہیں آیا آپ نے تین بار آواز دی فلائی آؤ اچھا تین بار آواز اس نے نہیں آئی آپ نے سوچا شاید سو گیا اندر گئے اچھا آواز دینے کا یہ سنت طریقہ ہے جب آپ کسی گھر جائیں تو تین بار سلام کریں کتنی بار سلام کریں تین بار سلام کریں تین بار سلام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تین بار سلام کریں تو سنت ہے پھر وہ جواب نے دے تو واپس آ جائیں ایک انگریز کہتا ہے میں لوگوں سے بہت ملتا نہیں تھا تو مجھے اپنا مزاج کسی مذہب میں منظر نہیں آیا میں نے دیکھا کہ یار کون سا مذہب ہے میں نے ایک حدیث پڑھی کہ نبی کا سنت ہے کہ کوئی سلام تین بار کرو آ جاؤ مطلب اگر سامنے والا ہو سکتا ہے تم سے نہیں ملنا چاہتا ہوں وہ انگریز کہتا ہے میں اسی سنت پر دیکھ کے سوچا کہ یار جتنا آمنہ کا بیٹا انسانوں کو جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا لہٰذا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو آپ کچھ لوگ ٹیلی فون بھی کرتے ہیں تو جانی لے لیتے ہیں پچاس پچاس کال کر دیتے ہیں اور وہ دیکھتے کہ اٹھ نہیں رہا تو چھوٹی چھوٹی کال بھی کر کے تعداد بڑھاتے ہیں سوچتے ہیں بندہ اٹھے گا آپ جب کال کریں تین بار کال کریں پھر آپ انتظار کریں اے بھائی سنیں پھر انتظار کریں جواب دینے والا جواب دے دے گا ہے نا تو مولا علی اندر گئے تو دیکھا سو رہا ہوگا کلام تو سویا نہیں تھا پیر پہ پیر رکھے بیٹھا آپ نے فرمایا تجھے میری عواز نہیں آئی کہا آئی تھی کہا تو پھر آیا کیوں نہیں کہا لگوزو تھک گیا تھا بہت کام بہت گیا تھا کہا پھر میں نے سوچا میرا آقا تو علی ہے کوئی ظالم تھوڑی ہے آپ تو مجھے معاف کری دیں گے مولا علی مسکرائے تو میرے بارے میں ایسا خیال کرتا ہے کہا کہ میں تجھے معاف نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ کے نام پہ آزاد کر رہا ہوں اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے بڑی خاص بات کر رہا ہوں حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے سرکان نے فرمایا یہ آخری حج جب حضور کر رہے تھے احرام میں تھے حالت احرام میں منہ میں حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رو کے فرماتے ہیں سیابا میں نے تمہیں دین دے دیا اور دیکھو یہ دین دے دیا مگر دو باتوں سے ڈراتا ہوں ایک تو اپنے غلام پہ رحم کرنا کائنات کا سب سے بڑا غریب انسان وہ ہے جس کے دل میں رحم نہیں اور کسی کی اوقات دیکھنی ہے تو اس کے ہاں کام کرنے والے لئے پوچھو وہ بتا دے گا یہ بندہ کتنا بد اخلاق ہے یا کتنا شریف ہے اور پھر دوسرا کیا فرمائے دوسرا فرمائے عورتوں سے ڈراتا ہوں تمہیں اپنے گھر کی عورتوں پہ ظلم نہ کرنا میرے نبی دیکھتے تھے اسی وقت آج لوگ اپنی بیویوں کو مارتے نہیں ہیں بھاگ چل بھانجا یہاں سے مارتے توڑتے ہیں چل نکل جا مارتے ہیں جانور بن جاتے ہیں ظالم عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں اب عورتیں بچاری روتی ہیں کہتی ہیں میرا باپ غریب ہے اس نے تو پہلے ہی کرزہ لے کے میری شادی کی ہوئی ہے اگر میں چلی گئی تو میں اب میرا باپ کے اوپر بوجھ بن جاؤں گی تو وہ رو کے وہیں رہتی ہے پٹتی ہے کٹتی ہے جاتی کوئی نہیں تو کیا سمجھ رہا ہے یہ بالکل رائے کا جا رہی ہے یہ تو انسان کی آہیں ہیں اگر جانور کی آہیں بھی ہونا تو محلوں کو برباد کر دیتی ہیں تیرے اس جھوپڑی کے اوقات کیا ہے اور یاد رکھ دنیا بھر میں تعویز لانے والے جس گھر میں عورت پہ ظلم ہوتا ہو پوری دنیا کا کوئی تعویز اس میں برکت نہیں کر سکتا رحمت نے چاہتے ہو تو اپنی بیبیوں پر رحم کرو آپ کو کوئی تعویز والا کوئی بات بتا دے مان جاؤ گے میں آپ کو نبی کی بات بتاتا ہوں سیابہ نے عرض کی حضور حضور ہمارا کام نہیں چلتا ہے سیابی نے عرض کی میرا کاروبار میں کامیاب کامیاب نہیں ہوتا پریشان ہو جاتا ہوں حضور کامیاب میرا کام چلتا نہیں جو بھی کام کرتا ہوں بگڑ جاتا ہے نوجوانوں سنو ذرا دیان سے یہ حضور کی بات بتانا ہوں کسی کوئی میاں بیاں کی بات نہیں کرتا اور میں کسی میاں کا مغالب نہیں میرے باپ بھی میاں دادا بھی میاں پردادا بھی میاں غوث پاک سے لے کہ اب تک کوئی سسلہ ٹوٹا نہیں مگر میں ان لوگ کی بات کرتا ہوں جو اپنے پیٹ کو زیادہ آگے بڑھاتے ہیں دین کی بات نہیں کرتے تو آج دیکھیں حضور سے پوچھا جا رہا ہے کاروبار نہیں چلتا کیا کرے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا تم یہ پڑھ لینا یہ نہیں فرمایا سنو دھیان سے یہ نہیں فرمایا یہ تم یہ پڑھ لینا حضور نے ایک ہی بات کہی کہ تم یہ چاہتے ہو کاروبار بھرکت ہو کہا تو پھرے میرے آقا نے فرمایا جب تم راستے میں چلا کرو اور کوئی سفید ڈاڑی والا دکھا کرے نا بزرگ تو تم اس کے آگے نہ نکلا کرو اس کے احترام میں اس کے پیچھے چلا کرو اللہ تمہارے کاروبار میں بھرکت ادا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یار ذرا زون سے کہنا چاہیے تھا تمہیں سبحان اللہ خدا کی قسم یہ بات کسی صورت بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی آج سے شروع کر دینا اگر کام نہ ہو تو پھر بتا اب دیکھیں میں کیا بات کر رہا تھا مولا علی کی بات کر رہا تھے کس کی